اسلام اسلام بہت کرتے ہیں ملک کے نام میں بھی ہے گسایا ہوا عملاں کئی نہیں ہے اصلے ان کے استعمال کرتے بجلیاں ان کی جہاز ان کے لائف سیونگ ڈرگز ان کی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے بھارت وہ ہمارا پیدائیشی دشمن ہے آج بھی ہمارا دشمن ہے وہ تو اپنی معیشت کو بہت تیزی سے بہتر بنا دا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ بھارت کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ شاید ابھی جو دنیا کی پروڈکشن ہے کہ معیشت کے حجم کے لحاظ سے وہ امریکہ سے آگے نہیں کرنے والا ہے آگے نہیں کرنے والا ہے دوسرا ہے کہ آئیڈیولوجیکل سٹیٹ کے علاوہ علاوہ کے علاوہ ہم ایک فکسیٹڈ ہے انٹی انڈیانیزم کے اندر now we have we are excluded from the economic cake which is growing in انڈیا تو یہ کیا کہاں کی اکل کی بات ہے یار آپ اپنی حیثیت دیکھ کر بات کریں کیونکہ جب بھی آپ اپنے کچھ سے بڑھ کر بات کرتے تو پھر آپ اپنی ہی شرمندگی کا آپ کو سامنا کریں جا کے انڈیا نے اپنی ایکانومی کو بھی ٹھیک کر لیا ہے تو ان سے جگڑا لے کے ہم نے اپنی ایکانومی کا بھی ستیاناس کر دیا یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اس طریقے سے بھارت 75 سال ہوئے وہ کہاں پہنچا اور پاکستان 75 سال میں کہاں پہنچا آپ دیکھ سکتے ہو کلیرلی پاکستان اور بھارت کا کمپیریزن کرتے ہوئے بھی آپ کو سائد یہ لگے گا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے اب پاکستان کے خود جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت سے اس طریقے سے اگر آپ نے رسطے توڑے ہیں جب بھارت کی ارث موستہ بہت گروہ کر رہی ہے اگر آپ اس سے رسطے بنائے رکھتے تو سائد پاکستان کو بہت فائدہ ہوتا حالانکہ عمران خان کے ٹائم پر برستے ہاتھ سے زیادہ خراب ہوئے اس کے پہلے بھی خراب ہوئے تھے لیکن جو نواز شریف تھے وہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ صحیح ہو وہ اٹل بیہاری واجپہی کے ٹائم پر بھی کوشش کر رہے تھے نرین موڈی کے ٹائم پر بھی کوشش کر رہے تھے لیکن پاکستان آدمی اس ٹائم پر موڈ میں نہیں تھی بھارت سے رسطے صحیح کرنے کے تو اب سین آپ دیکھ سکتے ہو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاشٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیلی بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس شاہل اسی طرف اس نے تو کچھ نہیں کرنا وہ تو اپنی معیشت کو بہت تیزی سے بہتر بناتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ بھارت کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ شاید ابھی جو دنیا کی پروڈکشن ہے کہ معیشت کے حجم کے لحاظ سے وہ امریکہ سے آگے نکرنے والا ہے ابتہ فیقہ سامدنی میں وہی غربت رہے گی تو وہ الگ موضوع ہے مگر جو چیز کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ مودی نے بالکل واضح طور پر یہ کیا تناؤ بڑھاؤ اور پاکستان جو ہے انہی جھگڑوں میں ننٹا رہا ہے بھارت کی دشمنی ٹریڈ نہ ہونے دیں لیکن اپنی معیشت کو وہ تیز رفتاری سے کر رہا ہے اور اس کو اس میں کامیابی ہو رہی ہے اس کی معیشت ترقی کر رہی ہے دوسری طرح آپ چلے جائیں یورپین یونین اور امریکہ وہ یہ سمجھتے ہیں جس کا آپ نے اشارہ کیا کہ یہ ایک ملک جہوری طاقت ہے اس ملکی سٹریٹیجک لوکیشن بہت شاندار ہے اس میں گوادر ہے لوگ ان کے پاس جو ریزرفز ہیں مختلف چیزوں کے اگر یہ ان سب چیزوں کو استعمال کریں کبھی کوئی ایسی حکومت آگئی جو ملک سے محبت کریں بھارت کے ساتھ کلوسٹرول بہت بڑا ہے آبادی کا ہماری آبادی ان کے بقابلے میں بہت کم ہے وسائل ہمارے زیادہ ہیں ایک زمانہ تھا کہ اگر سو روپے آپ نے کسی رشتدار کو بھیجے ہیں بھارت میں تو اس کو ایک سو پچیس بھارتی روپے ملتے تھے سو کے ہمارا سٹرونگ تھا آج آپ سو بھیجیں گے توہاں تھرٹی فور ملے گا کوئی شرم نہیں ہے سو روپے کے چونتیس روپے رہ گئے بنگالی یہاں جو کام کرتے تھے کوپ اور دوسرے وہ موقعی چھوڑ کے چلے گئے اس لیے کہ بنگلہ دیش کرنسی سٹرونگ ہے ان کو وہاں پورے پیسی نہیں ملتے تو یہ سب کچھ اشاری خراب ہیں اور آپ نے اقتدائی گفتگو میں یہی بات کی ہے کہ جھوٹ فریب انٹیلیکچول کرپشن کر کے لسٹ فور منی لسٹ فور پاور آئی ایم ایف کو خوش کر لیا اساسے بیج دیے اور عوام پر ٹیکسیز لگا دیے کہ قربانی دو تاکہ اس عظیم ملک کے لیے قربانی دیں دوسرا ہے کہ آئیڈیولوجیکل سٹیٹ کے علاوہ علاوہ کے علاوہ ہم ایک فکسیٹڈ ہے انٹی انڈیا نظم کے اندر جس کی وجہ سے ہمیں اپنا ڈیفنس ایکسپینڈیچر بہت ہائی رکھنا پڑتا ہے to keep level with انڈیا اور ظاہر ہے ہمارے رسورسز تو نہیں ہیں اس کو میچ کرنے کے تو دنیا میں طریقہ یہ ہے کہ آپ امن کی طرف چلیں تاکہ اس قسم کا ایکسپینڈیچر جو ہے آپ کا ریزنبل ہو جائے پچھتر سال میں ہم کوئی جمہوریت نہیں بنا سکے اب جا کے انڈیا نے اپنی ایکانومی کو بھی ٹھیک کر لیا ہے تو ان سے جگڑا لے کے ہم نے اپنی ایکانومی کا بھی ستیاناس کر دیا ہے تو سیمٹی فائیوئرز کی اچیبمنٹ کیا ہے فرسٹ ہم نے دیا دیموقری ہم نے ایکسپینڈیچر سلوڈیچر ہم نے ایکسپینڈا ایکسپینڈیچر تو یہ کیا کہاں کی اکل کی بات ہے کس نے ان کو یعنی یہ شورٹ سائٹڈ ان کی ساری سیاست ہے کہ نفروں تو کیوں نفرتوں کو ابھار کے تو جگڑے کروا دو تو وہ چلے گئے جن کے ساتھ جگڑا کیا تھا آپ نے کہا کہ جو آپ کو کاروبار وہاں کرنا چاہیے جو مارکٹس نزدیک ہوتی ہے انڈیا بلکل 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 اچھا اب جو آپ میں ایک سوال آپ سے کرنے لگوں یہ تو انڈیا تو چلو ٹھیک ہے مارکٹ گرو کر رہی ہے ہمارے ایکٹر اور ایکٹرس چیز نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم کیوں ادھر جائیں کام کریں اور ایک opportunity مل رہی ہے تو لیکن وہ ایک ان سے بھی بینات دلوائے گے خیرہ نہیں ہو لیکن ڈاک سب چائنہ سے تمہارے بڑے اچھے تعلقات ہیں وائی کوڈنٹ بھی get sink with the chinese اور ان کا پیسہ جو آج ہمارا ہر منسٹر یہ کہہ رہا ہے پاکستان کی جو ایکنومک advisory council ہے جو ہائیسٹ ایکنومک body ہے اس نے کہا تھا کہ 30 if i'm not wrong 35% مجھے exact number بھول گیا ہے out of 33 35% جو انویسٹمنٹ ہے چینیز وہ فلاڈ ہے یہ ڈاون کی بہت بڑی سٹوری تھی اور انہوں نے چینہ کا نام نہیں لیا تھا ڈاون نے کہا تھا foreign direct investment foreign investment in پاکستان is flawed 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 جو کہ تقریبا 15 ارب ڈالر بن دی ہے ڈاک ساب تو ڈاک ساب انڈیا کو تو چھوڑیں for a moment کہ ان کے ساتھ تو ہم sink نہیں ہے نا اس طرح ٹھیک ہے political issues societal issues ڈاک ساب چین کی مسئلہ ہے انہوں نے تو اتنا کیسے اپنا میٹ بارے وہ تو بتائے نا پھر اے دسوں میں نو جیدینا اللہ آدمی sink ڈوند ہے او دے نال فلاڈ پندرہ بلین دا نوٹ اپنا بان جاند ہے تیر یا sink اور بنے اپنا بنیادی طورت ہے غلط ہے کوئی sink sink نہیں ہے گا کیونکہ تسی چائنیز نو بھی نہیں نا سمجھ دے you don't understand that culture you don't understand how they plan and do things اور تو اڈی اپنی corruption lack of responsibility چائنیز لی مشکل کھڑی کر دی ہے جن لوکا نو تسی سمجھ دے ہو مزاج وائز زبان وائز ہاں جی وہ تھے تو اڈی نال دے انڈیا دے لوگ ہی نے اونانال کر کے دیکھو جی وہ توکہ کرن تھے وہ پھڑے بھی جانگے چائنی نو تلسی پھڑی نہیں سکتے آدمی پکڑتا اسے ہے نا جس کے مطلق جانتا ہو کہ یہ کون ہے تو جو آپ کو بتاتے ہی نہیں کہ ہماری کیا پالسیز ہیں ان سے آپ کیا پکڑیں گے انہیں پکڑا تو آدمی کسی لیول پر دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہاں پر بات ہو رہی ہے بھارت کی ارثمیوستہ کہاں ہے پاکستان کی کہاں ہے حالانکہ میں ابھی بھی بھارت کا جو اچیبمنٹ ہے یہ بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ پچھلے 2014 کے بعد سے کچھ ایک بوسٹ ملا ہے میں سوچتا ہوں کہ یہ بوسٹ ہمیں 2014 نہیں اس کے 20 سال پہلے مطلب 2000 ایرہ سے سٹارٹ ہو جانا چاہیے تھا یا پھر 90's سے سٹارٹ ہو جانا چاہیے تھا کچھ الگ طریقے سے پلاننگ کرنی تھی جنسنکھیا قانون کو لے کر بہت ساری چیزوں کو لے کر تو آج سائد ہماری جنسنکھیا کم ہوتی تو اور بھی ہم اور بھی پاور فول ہوتے آپ کو بھی پتا ہے کہ جنسنکھیا اگر مالی بھارت کی ابھی سو کرور ہوتی ہے ستر اتسی کرور ہوتی تو مجھا ہی آ جاتا تو بھارت کی ایک الگ مطلب الگ طریقے سے بھارت تک development کی اور بڑھتا اور بہت زیادہ چیزیں ہمیں فائدے مند ہوتی آپ سمجھ سکتے ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو اب دیکھ سکتے ہو سین آپ نے ایک dialogue سناؤ گا مسلموں کا جب rule تھا بھارت کے مسلمان بھی یہ dialogue مارتے ہیں پاکستان کی تو obviously مارتے ہیں بھارت کا یہ تھا وہ تھا بانگلہ دیس پاکستان دونوں میں مسلمانوں کا rule ہے پوری طرح سے 100% ہی لگ بھک مسلمان ہیں نام ماتر کے وہاں پہ کافر ہیں تو کہاں ہیں یہ دونوں ملک کیا ریزن ہے موگولیرا جیسا ترقی کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہو نا مطلب اب کریں ترقی موگولیرا جیسا تو کئی تحاسکار تو لے کے آ جاتے ہیں GDP calculate کرتے ہیں موگولیوں کے ٹائم پہ بھارت کی GDP یہ تھی بھی اس ٹائم پہ دنیا میں بیپار کتنا ہوتا تھا بھارت کے پاس کیا technology تھی لے دے کے کچھ بھی نہیں تھا آپ کو بھی بتا اس ٹائم پہ جس کے پاس تو اچھے ہاتھی آ رہا ہوں وہ ستہ حاصل کر لیتا تھا یہی تھی technology اگر کلاوازی تھی تو تاج محل بنایا ہے تو بھارت کے بھارت کے کاریگروں نے بنایا یہ technology بھارت کی ہی تھی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بھارت کی ہی تھی لیکن آپ ٹھیک ہیں اور کچھ تو ایسا کچھ سین تھا نہیں تو آپ بتائیے سمجھ سکتے ہیں آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو gdp اس ٹائم پہ اگر آپ کر رہے ہو calculate تو وہ gdp تو کوئی کام کی نہیں ہے کہ بھارت کتنے دیسوں سے بیپار کرتا تھا کیا ہوتا تھا کوئی ایسا کوئی سین نہیں تھا اس ٹائم پہ کوئی ایسا education system نہیں تھا کہ بھائی school کا یہ سب تو انگریج لائے کہ education system رہا ہو proper آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو دیکھیں آپ پھر آپ تو proper system ہے پاکستان مانگلہ دیس کے پاس ان کو تو پھار ڈال دے especially پاکستان کو تو پھار دینا چاہیے gdp ہر گروت پھلانا ٹھکانا اسلامی قانون بھی بنا لیا سریعہ